موسیقی جیہاں تھاکرے راج بہت سواگت ہے آپ سبی کا آر نائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان دن کے سب سے بڑی بحث کے ساتھ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ تیس سالوں کے مضبوط دوشتی کو توڑ کر کے شیو سے نہ اب تھاکرے راج ممبئی کے اندر قائم کرنے کے لیے اتنی زیادہ اتصاحت ہو گئے کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہاتھ ملا لیا اور ستہ کے سحاسن پر بیٹھنے جا رہی ہے اب ایسے میں دو ہی سوال کہ کیا انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر رام منوہر لوہیہ نے کانگریس کے خلاف ایک بلوک تیار کیا کانگریس کی چولے ہل گئیں اور اس کے بعد میں اب شرط پوار نے کچھ ویسا ہی پریوک مہاراشتہ سے وہاں پر کیا ہے جس میں شرط پوار کی پارٹی کانگریس پارٹی شیف سے نہ ایک ساتھ آ رہے اور آگے آنے والے وقت میں بھارتی جنتہ پارٹی کو رکنے کا پریاس ہوگا تو راج کے ویدھان سبا کے اندر سرکار کے گٹھن کو لے کر کے کیا آگے کی تصویر بھی اس سے کچھ صاف ہو رہی ہے ان تمام چیزوں پر ہم چاچا کریں گے ہمارے ساتھ کئی سارے خاص بیمان جوڑ چکے ان کا تعریف آپ سے کرائے مگر اس وقت کی تازہ صورتحال کیا ہے مہاراشتہ کے اندر آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے مہاراشتہ کا سیاسی سنکٹ وقت کے ساتھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے سب سے بڑی پارٹی بننے کے بعد بھی بی جے پی اب ستہ سے دور ہو چکی ہے سرکار کی چابی کانگریس اور ان سی پی کے ہاتھ میں ہے لیکن شیو سینہ کو سمرتن دینے سے پہلے ان سی پی نے شیو سینہ کو تیس سال پرانی دوستی کو دوڑنے کے لیے مجبور کر دیا سب سے پہلے شیو سینہ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ان کا بھارتی جنتہ پارٹی سے ناتہ ٹوڑ گیا انڈیا سے بھی باہر نکلیں ان سی پی کی مارک کو شیو سینہ نے بنا وقت کمائے مان لیا اور کیندر کی موڈی سرکار میں بھاری ادیوک منترالی کی ذمہ داری سے اپنا اس دیفعہ سونک دیا ساتھی اس بات پر بہر بھی لگا دی کہ ستہ کی جوڑ توڑ میں شیو سینہ پی جے پی سے الگ ہو چکی اور تھاکے پریبار آپ جانتے ہو جو جو جوان دیتے ہیں تو سو پرتیشت اس جوان کو سبالتے ہیں اب جب قرار مدار ہوا تو اس کو سبالہ نہیں اسے واتاوڑ خراب ہوا اور آج ہمارا گھڑ بندن وہاں نہیں رہا اور اب نئی سرکار بننے جا رہی ہے ایسے واتاوڑ میں میں یہاں یہ پر بہر کاروبار کروں یہ اچھیت نہیں لگتا نئیتک تاسے بھی صحیح نہیں لگتا اس لیے میں نے آج ادھرنیہ پندر پردان منتری جی درندر موڈی جی کے پاس میرا استفاہ میرا تیاک پتر سوپ دیا ہے انسی پی اور شیو سینہ کے ساتھ آنے پر بہمت کے آکڑے کو جھٹانے کے لیے ضرورت کانگریس کی بھی ہے ایسے میں تیاری کانگریس بھی کر رہی ہے حالانکہ کانگریس سے بغاوت کے دبے سور اٹھانے والے سنجے نیروپم کے نظر میں یہ جوڑ توڑ ٹکاؤں نہیں ہوگا ستہ کے لیے بنتے نئے نئے سمکرنوں کے پیچ کموبیش مہراسٹرہ کی سیاست کا نقشہ تیار ہو چکا ہے بس انتظار ہے اس دھودلی تصویر کے صاف ہونے کا بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تصویر صاف ہوتی جاری جو اب تک کافی دھودلی تھی تھوڑی سی صاف ضرور ہوئی اس بیش میں راجپال سے ملاقات کے لیے نکل چکے مگر آئیے آر نائن ٹی وی کے سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کیا سوال ہے آر نائن ٹی وی کے کورسی کے لیے شیو سینہ نے ویچار دھارا کیا تھیاگ دیا اور ایسے میں کہاں ہوئی چھوک مہراسٹرہ میں بی جی پی کہاں چھوک گئی ساتھ اس ساتھ میں ویپریت ویچار دھارا کے ساتھ کتنی کامیاب ہوگی سرکار کیا کورسی کے لیے شیو سینہ نے ویچار دھارا کو تھیاگ دیا یہ ایسے سوال پرمک سوال جن کے اردگرد اور جن سے جلتے ہوئے سوالوں پر آج ہم چرچہ کریں گے کیا آخر اس گھٹ بندن کے پیش میں درار کیا محض مکہ منتری کے گورسی ہی بنی یا اس کے پیشے کی کوئی اور وجہ ہے اس کے پیشے کا تانہ بانا کچھ ہو رہے اسے پر آجا ہم چرچہ کریں گے سمجھنے کے کوشش کریں گے اور اب جو کہ ایک نئی تصویر صاحب نے آئی ہے بی جی پی کے سرکار نہ بنانے کے اس دعوے یا پھر اس بات کے بعد میں جہاں پر شیف سینہ نے سرکار بنانے کے قواعد کی شروعات کی ہے وہ تصویر کیسی ہوگی اور فامولا کیا ہوگا کیا کہیں پھر سے انسی پی اور کانگریس پارٹی شیف سینہ پر ڈھائی ڈائی ورشت کا دباب تو نہیں ڈالیں گے آپ بی جی پی کے ساتھ نہیں کر سکے ہمارے ساتھ تو ڈھائی ڈائی سال کا کریں سکتے ہیں مگر ان تمام اٹکلوں کی بیش میں آئیے چرچہ کی طرف چلتے ہیں شیف سینہ کی نیتا اور پر وقتا کے طور پر سنجے دیویدی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواغت رسر آپ کا ساتھ میں ہمارے ساتھ اس وقت ہاریش بھاردات جی کانگریس پارٹی کی نیتا اور پر وقتا کے طور پر جڑ چکے ہیں سونی جی راج نیتی وشلیشک کے طور پر کے اس پوری پریپیکش میں اب راج نیتی جا کہاں رہی مہاراشتہ کی ڈانگے کیا کچھ ہوگا اس پر ان سے سمجھیں گے رمیش تھاکو جی ورس پترکار کے طور پر جو کہ لمبے وقت سے سیوشنہ اور کانگریس کی راجنیتی اور دیش کی سیاست کو کبر کرتے آئے آپ سبی کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے اب ایسے میں میرا پہلا سوال سنجی دیوے دیجی آپ سے کہ سرکار کا گھٹن کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کیا تصویر صاف ہو گئی ہے کہ کانگریس پارٹی سرکار میں شامل ہوگی یا پھر باہر سے سمرتن کرے گی اس کا مطلب ہے ایسے میں سرکار چاہیے آپ کو ہر سرکار چاہیے یہ لonnے والی میںtv باہر سے ب palavra سرکار باہر چاہیے آئی حسنگ یعنی تượngریو ٹھانچی سرکار بنائی یاد مینکی سرکار بنائی یاد مینک اونگوں نے نلشن صماخی ہمارے بھinizi سرکار بنائی گوبا میں بنائی مریپور میں بنائی نیتکتہ کی بات کرنے والے آج سیف اور سیف ڈھاکوصلہ کر رہے ہیں نیتکتہ کے دوہائی دینے والے خود ابھی پچھلے ہی دنوں ہریانہ چناؤں میں انہوں نے نیتکتہ نہیں دیکھا نہ ہی دکھایا اس سے پہلے کئی سارے ایسے موقعوں پر چاہے میبوہ مفتی کی پارٹی رہی ہو پی ڈی پی رہی ہو جس کے ساتھ میں ویچار دھارہ کا مل دور دور سے نہیں تھا مگر بی جی پی نے ستہ میں شمولیت کی ستہ بنائی اور سرکار میں بے شامل رہی اب نیتکتہ کے دوہائی کس طور پر ہم پوچھیں گے اس بات کا جواب لیں گے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے پروکتہ سے مگر اب ایسے میں حریش بھاردواج جی اسططح کیا کچھ صاف ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار میں شامل ہونے جاری ہے کانگریس پارٹی یا باہر سے سمرتن رہے گا اور اب یہاں سے ایک نئے ادھیائی کی شروعات ہو رہی ہے انسی پی کانگریس پارٹی اور شیو سینہ کی جس کا پریوک مہاراستہ سے کیا جارہا ہے دیکھئے ہمارا جو مہاراستہ کے سمبند میں جو سمجھوتا تھا وہ راشتھواڑی کانگریس پارٹی کے ساتھ تھا اور چونکہ بھارتی جانتہ پارٹی سرکار مہاراستہ میں دینے میں بفل رہی اور ہمارے سحیوگی دل راشتھواڑی کانگریس پارٹی نPe ایک بارتالاپ شیف سینہ کی اور کانگریس ادھیکش کے ساتھ کی اور کانگریس ادھیکش کو یہ سوچیت کیا کہ مہاراستہ کے اندر چونکہ ابھی چناؤوے ہیں وہاں کی جنتہ کو سرکار ملنا بہت انوار ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ سرکار دینے میں بفل رہی اور دوسری جو سب سے بڑی پارٹی ہے شب سے نا وہ مددوں کے آدھار پر ساتھ ہی ساتھ کومن مینمم پروگرام کی آدھار پر جس میں کسانوں کی گریبوں کی مزدوروں کی اور علپ سنکھکوں کی بہت سارے ایسے مددے جن مددوں کے آدھار پر مہاراست کا وکاس ہونا ہے مہاراست کی ترقی ہونے مہاراست کے عام جن کی باتت ہونے ہیں مجھلی سرکار کے مقابلے جس میں شیو سنا بھی شامل تھے آپ نے کہ اس سرکار نے غریبوں کو کلیار نہیں کیا کسانوں کو کلیار نہیں کیا کسان آتمہتیا کرتے رہے گئے وکاس کا کام نہیں ہوا اس میں در شیو سنا بھی شامل تھے لیکن اب چونکہ کانگریس پارٹی نے ان سب مددوں کے آدھار پر مددوں کے آدھار پر جب راستبادی کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک پرستاب آیا ہے تو آدھرنی راستی عدیقشا جی ہماری جو وشار مرز کر رہی ہیں مہاراست کے لوگوں کو بھی بلا رکھا ہے اور ساتھی ساتھ جو راستی نترکتوں ہیں وہ وشار کرے گا چونکہ ہم کو یہ سرکار بنانے کے ساتھ ساتھ ہم کو کن مددوں پر ہم وہاں کے کسانوں کو مزدوروں کو جو آتمتیا کر رہے ہیں کسان ان کو ہم کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں مکھے باتیں سرکار بنانے کے لیے یہ ہونی چاہیے سرکار بنتی ہے اور کوئی بھی پارٹی ساتھ میں آتی تو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں مگر سوال اس بات کا ہے کہ اب کیا مہاراشترا کے اس پریوک کو جو شرط پوار کے نترت میں کہیں نہ کہیں شیر سے نہ مکمنتری کی گدی پر بیٹنے جا رہی ہے یہ ایک ایسا پریوک ہے جس کو پورے دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی اس قسم کا پریوک ہوگا یا پھر اس سے ایک نیا دھیا کہ شروعات دیکھ رہی ہے کانگرس پارٹی کم سے کم جو کی ابھی کئی نہ کئی بیک فوٹ پر دبی کچھ لیے سے بیٹھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے ہم کوئی پریوک نہیں کر رہے ہیں ہم جو رازنیتی کر رہے ہیں ستہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں ستہ ایک مادیم ہوتا ہے رازنیتی کا ہمارے لیے ہمارے مدے مہت پونے ہیں ہمارے لیے آج بھارت کی ارث بھی ستہ مہت پونے ہیں ہمارے لیے ستہ میں آئیں گے ستہ میں تو ہمیں جنتہ بلائے گی اور جنتہ کو یہ پتا ہے کہ بھارت کی جنتہ پارٹی کے جو جملے تھے وہ سماپت ہو چکے ہیں جو چانٹائیں فس ہو چکا ہے پورا جتنا بھی ان کا ڈھانچہ تھا جو انہوں نے وائدے ہندوستان کی جنتہ سے کیئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے 11 نومبر کو یہ مان لیا جائے 11 نومبر کو یہ مان لیا جائے حریش بھاردوات جی کہ اب کمینل فورسز اور سیکلر فورسز کا کونسپ دیش سے ختم ہو گیا دیکھیں بات یہ کمینل فورسز کا مطلب کمینل فورسز نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو ویکتی بھارت کی بھارت کی بی جی پی جیسے کمینل فورسز کو پیچھے کرنے کے لیے ہم سیکلر فورسز کو ایک ساتھ ہمارا ہمیشہ سے یہ مت ہے کانگریس پارٹی بنی ہے کسی بھی آدھار پر دیش میں رہنے والے ہر دھرم کے لوگوں کو سمان ادھیکار ہے یوگی شونی جی یہ پورے سمیکرڑ پر آپ کی پہلے پرتکریا کس طور پر اس کو دیکھتے ہیں ابھی تک ظاہر طور پر جنتہ نے شیو سینہ اور بی جی پی کے گھٹ بندن کو اپنا ووٹ کیا ووٹرز نے اپنا تو ووٹ اس بات کو لے کر کے کیا لیکن کسی بھی مددے کو لے کر کے مکھمنٹری کی کورسی کو لے کر کے سہمتیں نہیں بند سکی تو شیو سینہ کانگریس کے ساتھ جاری ہے شیو سینہ کے ووٹرز نے آئنٹی کانگریسزم کے اس میں ووٹ کیا تھا شیو سینہ کو دیکھیں کوئی بھی بڑی پارٹی ہوتی ہے جنتہ پر جس طریقے سے ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اس کا ہم اکتر پردیش کے پریویش کی بات کریں کچھ اکتر پردیش کے سپا بسپا نے یہ چیتا تھا ہم اکتر پردیش میں کھیل کر دیں گے اور ان کا بیتے لوگ سبا چناؤں میں کیا حال ہوا دیکھا تو جب اس طریقے کی ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جنتہ پہ اس کا بڑا کوپر بہا پڑتا ہے کیونکہ جنتہ جو سمجھ کے ووٹ دیتی ہے اس کے بعد دوسری استطیق بن جاتی ہے ابھی جس طریقے سے بگر یہاں پہ تو تھوڑا فرق ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے بجائے مجبوری ہے کہ سرکار بنانے کے لیے یہی ایک ویکلپ ہے اس کے علاوہ کوئی ویکلپ نہیں ہے شیف سینہ کا جو اتحاس کا جھروکار آیا جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ 2007 میں راشپتی چناؤں میں انہوں نے سمرتن کر رہا تھا اس سے پہلے 1980 میں عام چناؤں میں شیف سینہ نے اپنے امید بارنی اتار رہے تھے 1977 میں کانگریس کے سمرتن میں بی جے پی کے خلاف پردشن کیا تھا اگر ہم اس سے دو سال پور آپت کال کی بات کریں تب اس دورہ شیف سینہ نے اس کا سمرتن کیا تھا تو اس کا ملا جولا جو اتحاس کا جھروکار آ رہا ہے وہ کبھی بھی اپنی ورچس کی لڑائی کو اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے لیکن اس بار جب آدیتی راج کو انہوں نے آدیتی ٹھاکرے کو جب چناؤں لڑایا تو اس بار شیف سینہ کی جو شیلی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ فل فلیش آنا چاہتی ہے وہ راجنیتی جو کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے وہ کنگ میکر تھے اب وہ کنگ سویم بننا چاہتے ہیں تو یہی کارن رہا کہ یہ پی جے پی سے اس بار نہیں بنی مگر ایسی استثیتی شیف سینہ کی صاحب بچار دھارا ہے کوئی مل نہیں کانگریس پارٹی آئے ساتھ میں کوئی بھی پارٹی آئے ساتھ میں ستہ چاہیے بس مگر ایسی استثیتی ایسی پی کے پروقتہ سے لوں گا لیکن گانیش امول پارٹیل ہمارے ساتھ میں این سی پی کے پروقتہ جڑے ہوئے سر میں آپ کے طرف واپس آ رہا ہوں گانیش امول پارٹیل جی ساری پکچر کلیر اب ہے استثیتی کیا ہے اس وقت کی بتائیں گے سر فلال تو ابھی یہ سب کانگریس کے اوپر ہے کانگریس کی ابھی جو بیٹک ہونے والی ہے اس کے اوپر نربر کر رہا ہے اور ہمارے جو نیتا ہے انہوں نے کہا ہے پہلے سے ہی کہا ہے کہ ہم وپکشوں میں ویٹنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو سپیتھی دیکھ رہے ہیں ہم اس سپیتھی کے اوپر ہمارے پوری طرح سے ہم نے نظر رکھی ہے اور جس طرح سے اگر مہارشت کے جنتہ سر ان باتوں کو تھوڑا وقت ہو چکا ہے آج کے پریپیکش میں آئیے آج تو تصویر ہے کہ سرکار بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ سرکار میں شامل ہوں گے یہ باہر سے سمرتن دے گی کانگریس پارٹی کیا کوئی باتچیت ہو سکی ان سی پی اور کانگریس کی ہمارے میٹا لوگ اس پر چرچہ کر رہے ہیں اور مہارشت کے جنتہ کے لئے جنتہ کے ہیٹ کے لئے اگر ہمارے پاس وہ وکل پاتا ہے تو ہم اس کے اوپر چرچہ کر گئے کہ انہیں لیں گے وہ مہارشت کے ہیٹ میں رہے ہیں میں اس لے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایکنات شندے اور آدیت تھاکڑے راجپال سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچ چکے ہیں کیا کہیں گے وہ لوگ بینہ آپ لوگوں کیسے باتچیت کے کیا وہ لوگ رکھ لے نہیں نہیں انہوں نے ابھی کیا کیا ہے ہم یہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ ہم سے جب آئیں گے ملنے کے لئے تو ہم ان سے چرچہ کریں گے اور میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ مہارشت کے جنتہ کے لئے اور مہارشت کے ہیٹ کے لئے اگر وہ وکلپ ہمارے پاس رکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اور ہمارے جو صحیحوں کے آگاری کے وہ کانگریس کے ساتھ ان سے ملتا ہے ٹھیک ہے سر انرود آپ سے یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اور دیر بنے رہے آپ کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں دینیش سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ چکے دینیش سنگھ جی چوبیس تاریخ کو نتیجہ ہے اس کے بعد میں اب تک جس طریقے سے گہمہ گہمی چلتی رہی پھر آپ کو بیک فٹ پر جانا پڑا کیا یہ اسطحیت پہلے سے نہیں پتا تھی جببار جی بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوسینہ ساتھ مل کر مہاراشت میں چناؤ لڑی تھی ہم ایک دوسرے کے سہیوگی تھے اور مہاراشت کی جنتہ جناردن نے دونوں لوگوں کو اپنا منڈٹ دیا تھا کہ آپ لوگ دونوں لوگ جائیے اور سرکار وہاں بنائیے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پریاس کیا کہ وہاں سرکار بنے لیکن سیوسینہ کے ہٹ دھرمتہ کی وجہ سے وہاں ہم کو کامیابی نہیں ملی کیونکہ یہ معاملہ سیئر کا نہیں تابعہ میں سن رہا تھا سیوسینہ کے ساتھی کو اور آج تک بتا دیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی نیتہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہو کوئی اس طرح سی بھاسا بولی گئی ہو بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ اور ہماری سب سے پرانی سائیوگی سیوسینہ تھی اور آج اور سیوسینہ کا گھن کس لیہ ہوا تھا مہاراست میں سیوسینہ پارٹی کا گھٹن ہی اسی بات کے لیے تھا اور کانگریس کے بیروٹ کے صوروپ پہ ہی سیوسینہ مجبور ان سی پی اور کانگریس نے بھی کیا کہ ان ڈی اے سے ناتا توڑی اس کے بعد میں ہم ساتھ آنگے پہلی فورصت میں شیوسینہ کے منتری نے موڈی سرکار سے منتریپت سے استفادے دیا کہا کیا کہا یہ کہ بی جے پی جھوٹ بول رہی ہے ہمارے نیتا کا اپمان کر رہی ہے 50-50 کا فارمولہ تے ہوا تھا اور جھوٹ پروس رہی ہے کہنے کے لیے کون کیا کہہ رہا ہے جاند کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے کہنے کی ستنتہ ہی دیس میں لیکن جو چیز ہوئی ہی نہیں کہیں اس کو آپ کہہ کے جھوٹ کو آپ ست نہیں ثابت کر سکتے ہیں اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی مہون ہوئے ہم کو اکیلے کے لیے وہاں سرکار بانے ہم کو سہیوہی کے روپ میں وہاں مہینڈٹ ملا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی پارٹی کے روپ بھو بھر کر آئی تھی اگر سیو سینا سیو سینا کی کیا ہے سیو سینا کی ایک ہی ڈھرمتہ ہڈ درمتہ ہے کہ مکھ منتری ہمارا ہو بس یہی بات ہو رہی ہے مجھے میں کسی کے بھی سنجیجے میں بولوں گا آپ بول نہیں پائیں گے میں نے آپ کو سنا آپ چار لوگ بولے میں سنتا رہا اب میں بول رہا ہوں تو آپ سن لیجے میری کسی بھی بات کا کوئی اتراج ہو سنجیجے تو آپ مشکر طور پر اپنے سمیتے ہیں اس کا جواب دیجے گا سن لیجے سن لیجے آپ کی بات سنائی نہیں دے رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں سنائی دے رہا ہے آپ سنیے اٹھر دیجے گا جب دھائیز رکھ لیے دو مینک میں نے دھائیز رکھا سنا کی نہیں سنا میں صرف یہ کہہ رہا تھا میں یہ نیبیدن کر رہا تھا سنجے جی آپ افتر دیجئے گا جب آپ کی ایک ہٹ درمتہ ہے کہ نہیں ہم کو مکمنٹری چاہیے اور ہمارے کانگریز کے ساتھی نے بھی کیا کہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ستہ جو ہے اور راجنیت کا مادم ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ستہ جو ہے سیوہ کا اوسر ہے ہم اس کو سیوہ کے روپ میں لیتے ہیں آپ اس کو سیوہ اور راجنیت کے روپ میں لیتے ہیں تو نشطی طور پر آپ لوگ سیر کریں جب بھارتی جنتہ پارٹی بھی سودے بھارتی جنتہ پارٹی بھی سودے بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کیلئے آپ کیا کہیں گے جمہو کشمیر میں بہت اچھا سوال جیرے آپ کی طرف نہیں بلکل اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو ہندی پرسین جواب میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں ہم نے جمہو کشمیر میں کیا کیا بلکل ہم سمان بچارہ دھارا کے نہیں تھے آج بھی میں کہتا ہوں ندی کے دو کینا رہے تھے جو آپس میں کبھی نہیں مل سکتے تھے لیکن جمہو کشمیر کی جنتہ نے ہن کو ایسا مینڈیٹ دیا کس سے زیادہ ہن کو مینڈیٹ مل نہیں چکتا تھا پوری جمبو جمبو ریجن کی ساری سیٹیں ہن کو دی لیکن ہماری بہلی کسیٹ نہیں آئی سنجید جی آپ کو بیچ میں بولنے کی بیماری ہے میں ایک بسط نہیں بولتا ہوں بیچ میں سوال مجھ سے پوچھا ہے میرا نام دیری سنگھ ہے جا سوری ہے سنجید جی میں آپ کی طرف آپ کے سارو آرام سر آپ کی طرف جی میں نے کہا کہ وہاں نہ چاہتے ہوں ہم نہیں چاہ رہے تھے لیکن نہ چاہتے ہوئے وہاں کوئی بکلپ نہیں تھا جببار جی آپ کوئی بکلپ بتا دیتے ہیں ہم نے کہا کہ وہاں بکلپ نہیں تھا اور ہم نے سوچا کہ ساید ہم ساتھ جائیں گے تو جمبو کشمیر کا کچھ ہم ڈیبلیمنٹ کریں گے ہم نے پوری کوشس کی مانداری سے لیکن جب نہیں بن پایا تو ہم نے ستا کو ہاں لات ماری دوسری آپ کا دوسرا پرس ہریانہ کا ہے ہریانہ کی جنتہ نے بھی کہا کہ بہارتی جنتہ پارٹی اکیلے یہاں سرکار نہیں چلائے گی انہوں کا جنا دیس تھا کیا آپ سرکار چلائیں اور مہاراست میں کیا انتر ہے مہاراست کی جنتہ نے کہا تھا کہ بہارتی جنتہ پارٹی اور اس سے ہسینا مل کر چناؤ لڑی ہے یہ مل کر سرکار بنائیں یہ جنا دیس ہواں دیا تھا ہریانہ میں جانا دے سکتے ہیں آپ کی نظر میں شیف سینہ نے جھوٹ بولا آپ کی نظر میں شیف سینہ نے ہٹ دھرمی کی اور صرف ستہ کے لیے مکھمنٹری کے لیے صرف اور صرف بی جی پی کو ایک طریقے سے بی جی پی کے گھڑ بندن سے الگ ہوگی سنجے جی جلدی سے ایک پرتکریا آپ کے پارٹی جھوٹی ہے ہٹ دھرمی کر دے گئی ہے اور صرف فائدے کے لیے سراغتی تھی بھائی پارٹی کانیز ہے گوہرن سراغتی کانیز پارٹی ہے آپ وہاں بیٹھے تھے سنجے جی آپ بیٹھے تھے میٹنگ میں آپ بیٹھے تھے میٹنگ میں ہمارے کسی نیتا کی طرف سے اس طرح کی کوئی پرتکیویاں نہیں یہی سیوسینہ اور ڈھارٹی جنتا پارٹی اگر آپ مہارشت کی جلتہ نے بھارتی جلتہ پارٹی اور سیوسینا کو مینڈٹ دیا تھا آپ کو اس لیے مینڈٹ نہیں دیا تھا آپ ان سیٹی کے ساتھ جائیے آپ کو مینڈٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کانگریز کے ساتھ جائیے آپ ان کا بیوک کر رہے تھے آپ اس لیے مہارشت کی جلتہ کو جواب دینے کی جلتہ نے بھارتی جلتہ 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 مہارشت کی جلتہ آپ سے جواب مانگیں گے ہم جواب مانگیں گے ہم جواب مانگیں گے اور ان کو کہتا ہوں کہ تھوڑا ستھا کا مہ تیاغ دیجئے بہت چھٹ پتہ ہاتھ اور باکھلا ہاتھ بریسنگ جی آپ کے اندر ہے تھوڑا دھیرے رکھئے کچھ بھی دے دیئے کچھ تیاغ کرنا سیکھئے راجنیتی میں ہر وقت ستھا کے مد میں آپ کرنا تک کو لوٹ لیے گواہ کا جنادیس لوٹ لیے مڑکور کا جنادیس لوٹ لیے اور اس پرکار سے ستھا پانے کے لیے پاگل مت ہو جائیے ستھا جو ہے ستھا لونک ستھا لونک ستھا لونک میں اسی پہلو سے میں اسی بندوں سے اس چرچہ کو آگے پڑھوں گا مگر میں مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے سر مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے میں جلد لاؤٹ کر کے آتا ہوں تھوڑے سے انتظار کے بعد میں یہ گرمہ گرم چرچہ جا رہی ہے کیونکہ آج کا دن بہت دین مہت پوڑ ہے نہ صرف مہراشتہ کے اندر سرکار بنانے کی قواعد کو لے کر کے بلکہ آج کا یہ دن گیارہ نومبر کا دن کس قسم کے سنکیت آگے آنے والی راجنیتی کو دے رہا مہراشتہ سے لے کر کے دیش کے سر پر یہ جو ایک نیا سمکرر دکھا ہے اور ہمیں جو جانکاری ملپاری اس کے مطابق ان سی پی اور شیو سینہ سرکار میں شامل ہوں گے 50-50 کا فارمولا منترالے کے بٹوارے کو لے کر کے ہو سکتا ہے مگر کانگریس سرکار میں شامل نہیں ہونے جاری اس قسم کی جانکاری آ پاری ہے کیا مانا جائے کہ کانگریس کو ڈر ہے کسی بات کا جی جیک ہے کسی بات کی کہ اگر سرکار میں شامل ہوں گے تو اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ ایسا پڑ سکتا ہے وہ ساری بات کی چیز ہے لیکن بھارتی راجنیتی جس ہلکے پن پہ اتر آئی ہے اور جس جو نیتکتہ کی ہم بات کرتے صدانت کی ہم بات کرتے تھے وہ کہیں دور دور تک نہیں دکھائی دے رہے ہیں جیسے ہم چھوٹے کلاس میں بچے جب ہوتے تھے جب اسکول میں پڑھنے جاتے تھے تو پیسے نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس اگر کسی کے پاس ایک دو روپے ہوتے تھے تو بہار لولی پو بغیرہ لے لیتے تھے تو اس پر جب ہم جھپٹا مارتے تھے کہ نہیں مجھے بھی دے مجھے دے کامو ویس مہاراستہ میں یہی ہو رہا ہے نہیں تو سر یہ مہاراستہ میں صرف تھوڑی ہو رہا ہے کیا اتر پردیش کے اندر نہیں ہوا کیا اتر پردیش کے اندر سماجوادی اور بیس پی ایک ساتھ میں نہیں آئی پھر ایلگ ہو گئے کیا بیہار کے اندر نہیں ہوا بیجی پی جڈیو پھر جڈیو آر جڈیو پھر بیجی پی جڈیو میں وہی کہہ رہا ہوں اگر اگر ادھارن میں آپ جاؤ گے تو میگالے میں کیا ہوا تھا میگالے میں کاؤنگریز کے پاس 21 سیٹیں تھیں اور بہن استانیے پارٹی ایلیے پیپ کے پاس تھی 19 سیٹیں اور بہج پاک کے پاس کتünü تھی 2 سیٹیں تھیں اور سرکار کس کی پیاری 2 سیٹوں پہ وہی تو کہہ رہے ہیں آج کے پرپیش میں نہتگتہ پر بات کرنا نہیں بہت زیادہ اس کی پراسنگیتہ ہے اتنے پیچھے کیا نیتہ انہیں نہیں چھوڑ دیا ہے دیکھو ادھارن پر بتانے کے لیے ہمارے پاس میگالہ بھی ہے گوہ بھی ہے بیہار بھی ہے بیجے پی کے لیے بیجے پی نے پاؤں سے لے کے نیچے تک انہوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا کوشس نہیں چھوڑی سرکار بنانے کے لیے ان کی سب سے پہلے ان سی پی سے بات ہوئی کچھ لوگ نے لیکن بیجے پی کا جو تنگ ٹینکر ہے آج کی ریٹ میں بہت بڑا ہے انہوں نے پیچھے سے کہا جناب اگر آپ ان سی پی کے پاس جا رہے ہو تو ان سی پی کے پاس جانے کا مطلب ہے آپ نے کاؤنگریس سے کٹھ بندن کر لیا کاؤنگریس دونوں ایک پارٹی ہے یہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں اب بات آ جاتی ہے سب سے نا کی سب سے نا نے جس طریقے سے وہ کوٹ کر رہے ہیں ہمارے بیان نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا جب چناب سے مگر اس سے پہلے ان سی پی کا سی یوگ تو لے چکی نہیں بیجے پی نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھو سیاست جو ہوتی نا وہ بھوستہ نہیں دیکھتی ہے آج کی سیاست برتمان دیکھتی ہے برتمان میں میرا فائدہ دینے سندھ کے ساتھ میں ہے جببار جی کے ساتھ میں سونی جی کے ساتھ میں وہ چیزیں دیکھی جاتی ہے ہمارا فائدہ کس سے ہے نقصان ہمارا دینے سندھ جی سے ہو جائے گا ان سے ہو جائے گا وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے آپ پورے اپیسوڈ میں اگر دیکھو تو اس میں ان کا کیا کسور ہے مہارا سٹی کی جنتہ کا کیا کسور ہے کیا محض دھائی دھائی سال یا 50-50 فارمولے کو بھارتی جنتہ پارٹی نے اتنا ناپسند کیا کہ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بلوس نے شیو سینہ سے الگ ہونا پسند کیا مگر مکہ منتری کا پت دینا گبارہ نہیں کیا ایسے میں مشبوری کیا تھی در کس بات کا تھا کیسے اس کو میں آپ کی طرف آؤں گا دینیش سنگھ جی مگر اس کو کیسے سمجھے یوگش سونی جی جی دیکھئے ابھی تھاگور صاحب نے بہت اچھی بات کہ جو آج کل بھارتی راجنیتی کا یہ ستھیتی ہے وہ بڑی لالچی پن کی ہو گئی ہے اور جو جنتہ ہے اس کا پروہب ان پر پڑتا ہے ہم دیکھو تکنیکیوں میں اتحاس میں جائیں کب کس کا گڑ بندن رہا کس راجے میں کس نے سرکار بن رہا ہی لیکن آج اس تھیتی اگر مہاراشت کے پریویش میں دیکھیں تو لوگوں کے اندر وہ کنٹا ہے جو اتر پردیش میں سپا بسپا گڑ بندن کے بات بنی تھی جب ہم اتر پردیش میں ریپورٹنگ کے دور ہم دیکھ رہے تھے سپا بسپا گڑ بندن کے وہ کارے کرتا اتنے کٹر ہوتے تھے جو آپس میں بھڑ جایا کرتے تھے بابا جو دن کو جب پتا چلا گڑ بندن ہے تو ان کے اندر وہ اورجا نہیں تھی ایک ساجب ایک پریس کانفرنس ایک ریلی تک انہوں نے نہیں کری تھی انتر تک لاسٹ میں ایک یا ماہ تب دو ریلی کری تھی ایسی استھیتی چکی اب یہاں چناب ہو چکے ہیں یہ ایک ساتھ لڑ چکے ہیں تو آج یہاں استھیتی دوسری ہے اگر ہم دیکھیں کہ کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کرنا یا راکپا کے ساتھ کرنا یہ ایک اس پر دیکھتا ہے کہ یہ کیول لالچ کی استھیتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کے لالچ کی استھیتی تو سبھی پارٹیوں کے ساتھ میں کھڑ رہے کیا لالچ میں بیجی پی نہیں رہی ہے لالچ میں شیف سنا نہیں ہے نی نی میں وہی کہہ رہو سب کی ہے میں کہہ رہو راجنیتی کی جو استھیتی میں آل اوپر کہہ رہو میں پرنٹی کو لینے بیجی پی کا سمرتھن یا کانگریس کی کوئی میں یہاں پر وہ نہیں کر رہا میں ہی کہہ رہا ہوں جو استھیتی ہے جو آج کی پریویش کی راجنیتی جس دور میں جا رہی ہے کیا اس سے کچھ بھوشے کچھ بننے والا کیا اس سے کچھ ترقی کی باتیں ہوں گی لیکن نہیں ہر آدمی ہر پارٹی کو اپنا وجود اپنا ورچو سے بڑا چڑھا کے دکھانا ہے اس کو بیچنا ہے اس طریقے کی استھیتی سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں شیو سینہ کو شتی ہوگی میرا ایسا ماننا ٹھیک ہے شیو سینہ کو شتی ہوگی مگر سنجے دیویدی جی آج جو کچھ ہوا ہے آپ نے کیند سے اپنے منتری کو واپس بھلا لیا ادھر آپ کانگریس کے ساتھ مل کر کے سرکار بنا رہے ہیں کیا یہ پرمانینٹلی ایک طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی سے شیو سینہ کا طلاق 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 ہو چکا ہے آپ کسی بھی قیمت پر شیو سینہ بی جی پی واپس نہیں لوٹنے والے ہیں یہ سوچ کر کے آج کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے یا ابھی آگے کچھ بھی ہو سکتا سرماؤنہ بنی رہیں گے تو آپ نے 24 تاریخ سے لے کر کہ اپنے پروسس اپنا لیا کہ ہم نے کوشش کی نہیں تاریخ سے لے بھارتی سنجی دیویدی جی بندن توڑنے کے اتنے بڑے فیصلے کے پیچھے کیا سرف مکہ منتری کپا وہ بھی ڈھائی ورش کے لیے مکہ منتری اس پر میں آپ کی بات پر ذرا دنیش سنگھ جیسے ایک پرتکریہ لے لوں سر اتنی سرل بھاشا میں اتنی سرل چیزیں بتا رہے کہ صاحب ہم نے تو کوئی مہتوکانکشہ دکھائی ہی نہیں تھی دو ہزار ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پشلی سرکار میں کوئی مہتوکانکشہ ہم نے نہیں دکھائی اس بار اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو دکت ہوئی اور اتنی دکت ہوگئے کہ ہمارے اس تیس سال پرانے رشتے کو بیجے پی نے ٹوٹ جانا منظور سمجھا مگر یہ چیز دیا نہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی میں یہی انتر ہیں ہم صدحانتوں کے ساتھ سمجھو ہوتا نہیں کرتے سنجے جی پھر بیچ میں نہیں بولا سنجے جی بیچ میں بولا سنجے جی آپ بول رہے کہیں آپ بول پائیں گے آپ کے بیچ میں میں نے بولا کیا جب آپ پرسل کھڑا کریے تو اتر لینے کی چھمتہ ہونا چاہیے سن لیجی آپ سن لیجی اب ابھی آپ کے سرکار بنی نہیں ہو ستہ مند میں اتنے چورو میں صرف یہ نبیدہ کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ تین تلاک لاغو ہو گیا اس لیے کانگریس ان سی پی کے پاس تلاک نہیں ہوگا یہ تین تلاک تب لاغو ہوا تھا جب آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آپ تھے تب تین تلاک تاپ چلے گے بھارتی جنتہ پارٹی کا اتحاص رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف گڑ بندھن کرتی نہیں ہے گڑ بندھن دھرم کو نبھاتی دی ہم وہ گڑ بندھن والے ہیں کہ جو گڑ بندھن دھرم کو نبھاتے ہیں ہمارا ساتھ چھوڑ کر نتیز بھی گئے تھے گئے تھے لالوں کے ساتھ لیکن کیا ہوا لوٹ کے آنا پڑے گی نہیں آنا پڑا آپ ان کے ساتھ جارے جائے آپ کو مبارک ہو مہاراست کی جنتہ کے لیے ابھی آپ گھوشڑا کریں گے تو ہم اس کا سواگت بھی کریں گے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا ابھی آپ اعلان کرنے دی میں کہوں گا لیکن دوسری چیز ہے کہ دیکھئے دو ان راجوں کا جببار جی جو ادھارن دے رہے ہیں اس میں بیسک انتر کیا ہے کہ ہم نتیز کے ساتھ گئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آڑا میں فلا کے ساتھ گئے ہم مہاراشترا میں ان کے ساتھ گئے ابھی یہ بیسک اس میں انتر کیا ہے مہاراشت کی اگڑ بندن میں ہمارا جو الائنس ہے سنجے جی پھر آپ بول دیتے ہیں آپ دو منٹ کا سمجھ سنجے جی سن لیتے ہیں آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں سن لیتے ہیں اس کی بات کو میں چکھو جاؤں گا آپ کو بولنا ہے تو ٹھیک ہے سر دکت کیا ہے اس میں ہم دونوں لوگ مل کر ساتھ چناؤ لڑے ہیں ہم یہ نہیں کہ سیوسینا کس کے ساتھ جارے اس میں کوئی مدبید نہیں ہے لیکن ہم جنتا کے بیچ جب گئے تھے تو ہم یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم ستہ میں آئیں گے ہم اور سیوسینا سرکار بنائیں گے یہی کہہ کے تو گئے تھے اور جنتا نے اسی بات کے لیے ہم کو جانادیش دیا تھا اگر جنتا کو یہ پتا ہوتا کہ سیوسینا کانگریس کے ساتھ جائے گی ان سیپی کے ساتھ جائے گی یہی تو پیچ ہے سیوسینا کیا کہہ رہے ایک بات کو سرک بی جی پی رکھ رہی ہے ہم جنتا سے وعدہ کر کے گئے ایک ساتھ ستہ میں آئیں گے لیکن دوسری بات کو بی جی پی بھول گئی کہ صاحب شیئرنگ ہوگا ستہ کا شیئرنگ ہوگا ستہ کی فامولہ یہ بات پہلے نہیں یہ چنام سے پہلے بات ہوگی نہیں نہیں ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ستہ شیئر کا معاملہ نہیں ہے یہ کس طرح کا گڑھ بندن بھارتی جنتا پارٹی کا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہاں اتہ پردیس میں بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اس طرح کا پریوگ اتہ پردیس میں ہوا تھا جب بھار بھائی یاد ہو مائیواتی جی کے ساتھ ہوا تھا اس کا ہاتھ سا آپ نے دیکھا تھا اس لئے بھارتی جنتا پارٹی کبھی بھی اس طرح کا کوئی کمیٹمنٹ نہیں کیونکہ یہ ایک بار جو ہے نا دودھ کا جلا چھانچ کو بھی پھونک کی پیتا ہے تو یہ سیوہ کا اوسطہ سیوہ مل کر کی جاتی ہے یہ سیوہ نہیں ہوتی کہ آپ ماں کی سیوہ ہوتا ہے اب نا آج سماج میں ہو نہیں کہ ماں کو چھ مہینے آپ رکھیں چھ مہینے ہم رکھیں گے تو آپ ماں کو کیا بنا دیتے ہیں تو آپ اگر مہاراشت کو یا ہندوستان کی سیوہ اس طرح سے کبھی تو بھارتی جنتا پارٹی وہ سچ کس کا سچ سہی ہے کیا شیو سیرا کا سچ سہی ہے یا بی جے پی اگر بی جے پی کا ستنا سہی ہوتی اگر ہم ستا کے لولپ ہوتے تو کیا ہم ست منجور نکل لیتے اگر ہم کو ستا اتنی بھوکی ہوتی اگر ہم کو ستا اتنی پیاری ہوتی تو آپ جو انسی پی اور کانگریس کر رہے ہیں جو ستا کے مد میں اتنی چھوڑ ہو گئے ہیں اتنے لولپ ہو گئے ہیں کہ آپ کسی اسطر پر جا سکتے ہیں جن کا آپ نے بیروت کیا اس چناؤں میں جس کو آپ نے پی پی کر گالی دیا اسی کتاب سرکار بنا رہے ہیں تو جنتا کو آپ جواب دینا لیکن یہ پوائنٹ اتنا ویلیڈ نہیں ہے یہ دیش میں بھاتی جنتا پارٹی نے لوگ تنتر کو جتنا کمجور کیا ہے شاید کسی اور دوسری پارٹی نے اتحاس میں آستک نہ کیا ہو بھاتی جنتا پارٹی نے گوہ کے اندر لے کر کے کرناٹک کے اندر لے کر کے منیپور کے اندر لے کر نہ جانے کتنے راجیوں کے اندر اپنی تھیلی سے اپنے پیسے سے اپنے ستہ سے اپنے گھمنڈ سے اور دباب ڈال کر کے ای ڈی کا پریوک کر کے بہت سارے گورنمنٹ ایجنسیوں کا پریوک کر کے بدھائکوں کو خریدہ اور خرید فروک کر کے ستہ کے لالچ میں ستہ پرابط کی ہے اور ساتھ میں یہی بھاتی جنتا پارٹی کے لوگ مہاراشت میں بھی ایسا سپنا پال کے بیٹھے تھے اور وہ سپنا ان کا پورا نہیں ہوا اس بجیسے یہ ستہ سے باہر ہے اور یہ ستہ کے اتنے لالچی ہے کہ یہ مہاراشت میں مکھے منتری کی کرسی کے لیے اپنے الائنس کو بھی توڑ سکتے ہیں اس سے یہ سدھ ہوتا ہے کہ یہ بھاتی جنتا پارٹی تیاک تپسیا بلیدان یا سیما پرشاد مکھر جی کی پارٹی نہیں ہے یہ پارٹی اب عمیش شاہ اور نرندر موڈی کی پارٹی ہے جس کے لیے ستہ اور ستہ سے پیسہ اور پیسے سے ستہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جن راجیوں کا حدارن دے رہے ہیں گوہ میں آپ کو سرکار بنانا تھا آپ کے مہا سچیو جا کے وہاں ریسارٹ میں سو رہے ہیں ہم نے کوئی انتکرت کام نہیں کیا آپ نے کوئی انتکرت کام نہیں کیا آپ جن رکھتا بولنا ہوگا لیں کانگریس کے بدہائی کو چننے ہوئے بدہائی کو اپنے پالے میں ڈال لیا ان کو لالس دے دیا آپ نے منتری میں ڈال لیا آپ نے پیسے دیا سرکار بنانے اور چلانے کا اوسر ملا لیکن آپ نے مکمنتری کو رولایا ہم کہاں کچھ کر رہے تھے ہم تو آپ اپنے بدہائی کو لے پھر آپ نے درہائی کو لالس دیا پھر بھیج میں بولیں میں درہائی سرکار بنانے اور چلانے کیا سرکار بنانے کیا اس کے سرکار بولنا ہی ہے سرکار بنانے کیلئے یہ سانگرے سرکار بنانے کیلئے دینیس سنگھ کیا میں سنگے جلدی سے اسیم جن رہا ہوں لیکن پتا نہیں کیا دکت ہو جانا آپ کیا سنائیں گے دو جس کے بدہائی怎麼樣 میں بولوں گا آپ کو کرنا ٹک میں احسر ملا لیکن آپ احسر کو کھو دیئے اگر آپ کو احسر نہیں ملا ہے ابھی تک گھوسرا آپ نے کیا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کو احسر ملا کیا مہاراشٹا ورسس دلی کی اس لڑائی کو کیا شیواجی ورسس دلی کی لڑائی کو بنا دیا ہے کہ اس وقت میں دلی نے شیواجی کو جو ایسا مرتن نہیں کیا یا ایسا یوگ نہیں کیا اور ایک شیطری اسمیتا کو شیو سینہ نے جوڑ دیا ہے اور جو کہ شرط پوار کا یہ پورا گیم پلان ہے دیکھیں اس میں پورے اگر کہانی میں دیکھیں تو ایک پارٹی کو دوست نہیں دوگے نہ کانگریس کو دے سکتے ہو نہ بی جے پی کو دے سکتے ہو کیونکہ پورے مہاول میں اگر دیکھیں تو ساری پارٹیاں اچھیستان کر رہی ہیں کہاں کس کو کیا ملنے والا ہے کہاں کس کی کیا سمباب نہ بننے والی ہے سب کچھ ہے لیکن بی جے پی ایک پریوک کر کے چل لی ہے پورے مہاملے میں بی جے پی اس سمیں کچھ بھی کر سکتی تھی کیونکہ اگر ہم نے چار پانچ راجوں کی اگر بات کریں جس طریقے سے جوڑ توڑ کے اور انہوں نے اپنے حساب سے سرکار بنائی تو یہاں پہ بھی ایسے کر سکتی تھی لیکن بی جے پی پریوک کر کے اس لیے چل لی ہے اگر یہ کچھ ٹائم دو یا چار چھ مہینے یہ سانت بیٹھیں گے کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے نہ کیا سہج رہے گی کانگریس کے ساتھ میں سب سے نہ کیا سہج رہے گی ان سی پی کے ساتھ میں کیونکہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی کٹر رہی ہیں اگر کچھ سالوں کو پہلے دیکھیں تو اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھیں بی جے پی کا رول آج نہیں بی جے پی کا رول چار پانچ چھ مہینے کے بعد ایسا سرو ہوگا ہم ڈیویٹ کریں گے بی جے پی نے جو فیصلہ لیا بی جے پی نے جو شیف سینا کو سمرتھن نہیں دیا یا پھر بکمتری کی کورسی نہیں دی اور اس کے بعد میں ستہ سے باہر ہوگی اس کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا دیکھتے ہیں دیکھ یہ بجھے سامنے نکل کے نہیں آ پائی ہیں سب کے موہ ہیں سب کی باتیں ہیں بی جے پی کچھ اور کہہ رہی ہے سب سے نہ کچھ اور کہہ رہی ہے بند کمروں میں کچھ ایسے سیاسی جو مددے ہوتے ہیں جن پہ بات ہوتی ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے لیکن سب سے نہ نے جس طریقے سے کہا جب ہم چناؤں میں جا رہے تھے تو اس سمیں بھی ان کے خیشتان ہو رہی تھی سیٹ پٹواروں کو لے کے اس سمیں کیا ہوا جیسے تیسے سیٹوں پہ ان کی بات بنی اب سب سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس سمیں 50-50 کا ماملہ ہوا تھا ڈھائی سال آپ چلاوگے ڈھائی سال ہم چلائیں گے اس کا ایک بیڈیو بھی آ چکا ہے جو سیف سینہ کی طرف سے جارے ہوا ہے اور اس میں فرمیل ساپ کو بی جے پی سے خارج کر رہے ہیں کساب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اور اس لیے شیف سینہ جھوٹ بول لہی ہے ہم جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہیں گے شیف سینہ نے آج کا کساب ہمارے نیتا کا اپمان کیا بی جے پی نے جھوٹ بولا ہم جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہیں گے مگر ایسے بھی یوگیش سونی جی یہ اس تھی چونکہ یہ تو مہاراشترہ کے سیاست اور کرسی تک پہنچنے کا ایک تو ہوا مگر آگے کا سب اکرڑ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ایک انٹی بی جے پی ایک بلاؤگ مہاراشترہ کے اندر نے تیار کیا جارہا ہے جس کا اثر دیش کے دوسرے حصتوں میں کیونکہ شیف سینہ اگر اس پالے میں آ رہی ہے تو پھر لوگ سبا چناؤ ہو یا پھر ویدھان سبا چناؤ بھی مہاراشترہ کا ہوا آپ سرکار بنانی کو لے کر کے جو ساری چیزیں چل لیئے اس کو کیا اس نظریہ سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے شرط پوار کا گیم پلان کہ آگے کیسے بی جے پی کو گھیرا جائے دیکھیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اصلی چناؤتی تو یہ یہ کہ اب اس کا آگے ایمپیکٹ کیا ہوگا کیا ایفیکٹ اس کا ہوگا اس سے پہلے جب شیف سینہ تھی وہ ہمیشہ کینگ میکر کی ستتی میں رہتی تھی اس بار وہ سیام اس بار پد لینا چاہتی ہے اس بار خود کینگ بننا چاہتی ہے تو سمی کرل وہیں سے بھیگڑے کیونکہ اس سے پہلے ان کی دو پیڑی میں کبھی بھی اس طریقے کی راج نیتی میں انٹر نہیں کر رہا تھا پہلی بار ایسا دیکھنے کو پڑھا تھا کہ اپنی نئی پیڑی میں آ دیتے تھاکرے کو انہوں نے پلانٹ کرا اور اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سبتہ میں آئے اور سبتہ کا سکھ اس طریقے سے ڈائریکٹ آگے ہوگے تو اس تھیتی یہی ہے کہ سمی کرلن جب بگڑتے ہیں جب ایسی ستھیتی پیدا ہوتی ہے نشری طور پر سمی کرلن بگڑتے ہیں پھر اس کے بعد کیا غلط کیا صحیح کیا اس کا ایمپیکٹ پڑے گا یہ کبھی کوئی پارٹی نہیں دیکھتے ہیں اور یہ ہم حالیہ چناؤوں میں دیکھتے ہیں پچھلے کچھ ناؤوں میں تو ہم نے دیکھا کہ جو واقعی کٹر دشمن ہوتے تھے جن کی ہم ایک کلپنا بھی نہیں کرتے تھے وہ اس دور میں دوبارہ ایک ساتھ آئے ہیں جس کی وجہ سے جنتہ کئی نہ کئی کنٹھا گریس رہتی ہے اور چنوٹی چیتاونی جنتہ کے لیے بھی اتری رہتی ہے ان کے لیے بھی اور ایسے میں جیڈی ایس کا ایک تنز بھی آیا آج میں رمیش تھاکو جی سمجھنا چاہوں جیڈی ایس نے کہا کہ اگر سمرتن کانگریس پارٹی دے رہی ہے تو پانچ سال تک کانگریس پارٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ وہ اپنی پیڑا کو انہوں نے ظاہر بھی کر دیا جس سے لوگوں کا بھروسہ واپس لوٹ سکے کانگریس پارٹی کے اوپر یہ تنز ہے کٹاکش ہے نصیحت ہے یا پھر مشورہ ان کو پتا ہے نا کچھ مہنے کے بعد ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہونے والا ہے کیونکہ بہاں چناب ہوگے بہاں بھی استثیتی ایسی بننے والی ہے بیار میں بھی تم نے دیکھا تھا RJD کے پاس جب اسی سیٹیں ہوتی تھی اور باقی BJP کے پاس کم سیٹوں پہ یہ دونوں ملکے سرکار بنا لیتے تھے لیکن نتیش کمار کی جو راجنیتی ہے وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے لیکن یہ جو پورا محول اس سمیں ہو رہا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں میری اپنے views ہیں کہ BJP کو اپنا ایک اچھا سا رول اس میں پلے کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اگر دیکھیں تو آپ رول کیا ہو سکتا مطلب option تو کچھ تھا نہیں BJP کے پاس BJP دراصل اس لیے نہیں بول سکتی ہے انہوں نے بیگت کچھ سالوں میں کچھ راجوں میں انہوں نے کم سیٹیں ہوتے ہوئے سرکار بنائی اب یہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں تو یہ سوالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے اگر آپ پہرہ پندرہ کا اگر پڑھو گے آپ پولٹکس کو صحیح سے اگر سمجھو گے تو ہوتا کیا راجپال کی جو ایسے موقع میں سب سے بڑی بھومکہ ہوتی ہے راجپال اسی کو موقع دیتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اسے نمبر کس کے ساتھ یہاں تو وہی ہوارا پہلے BJP کو بلایا پھر شہرہ کو دلایا پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب راجپال کے سامنے سب چیزیں آ جاتی ہیں تو راجپال اس سمیں اپنے بیبیق سے فیصلہ لیتا ہے پہلا موقع دیتا ہے بڑی والی پارٹی کو دیا بلایا انہوں نے منع کر دیا منع کرنے کے پیچھے کئی سالے راجپال چھپیا ہوتے ہیں پھر دوسرے دن کیا ہوتا ہے سب سےنا کو بلایا جاتا سب سےنا نے دونوں پارٹیوں کو ملا کے آگے ایک پرچہ بڑا دیا جاتا یہ سارے سمرتن میں ہمارے پاس سرکار بنانے کا موقع دیا جاگا لیکن وہاں بھی میرے آپ کے چینل میں آتے آتے میں نے دو تین بڑے پترکانوں سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ماحول جو ہے یہ ماحول صرف راجپال چھپتی ساسن لاغو کرنے کا ہے کیونکہ بہاں کی جنتہ اتنی اکتا چکی ہے جنتہ نے چاہا ہی نہیں دا مگر مگر ایک سو ساٹھ سیٹے ایک سو ساٹھ ودایک تو اکٹھا ہو رہے نا شیو سنہ نسی پی کانگریس اور چھے آدھرس کے بلا کر کے تو پھر راجپال چھپتی ساسن کا سوال کہاں سے آئے گا راجپال چھپتی ساسن کی تو کوئی سمبھاونا ہوئی نہیں جببار میاں ہوتا کیا ایک رسی ہوتی ہے بڑی اس میں گھرنی ہوتی ہے آتے پاٹے اگر نیتک روپ سے کچھ کرنا چاہے ستہ پر پہروک شروع روپ سے سکابیج ہونا چاہتی ہے تو ایسی پرسطی میں ایسے ایسے نیتک روپ سے نیتک روپ سے نیتک روپ سے دباب بنا گئے پتہ نہیں کیا راج بھی تھی دینیش سنگھ جی ایک چیز تو صاف تھی اور اس کو چتایا تھا شیف سینہ کہ اگر ہمیں مجبور کروگے ہم پلان بی کا پاپ کرنا نہیں چاہتے یعنی شیف سینہ نسی پیو کانگریس کے ساتھ ہم جانا نہیں چاہتے مگر آپ لوگ ہمیں مجبور کر رہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ تھا نا کہ اگر ایسا ہوگا تو یہی ہونے والا ہے تو پھر فائدہ بی جے پی کا کیا ہے بلکل جببار جی اصل میں کیا ہے کہ جو چیز سینہ کہہ رہی وہ یہ آپ بھاستہ بے لاغو کریے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم کو مجبور کروگے تو ہم وہاں چلے جائیں گے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس یہ آفشن نہیں تھا ہم بھی جا سکتے تھے نا لیکن ہم نے ہم نے اپنا چلت نبھایا ہم نے اپنا چلت دکھایا انہوں نے اپنا چلت دکھایا جب بات بھائی کانگریز کے ساتھی ہمارے کہہ رہے تھے ابھی کہہ رہے تھے بیچ میں حریص جی مت بولیے گا آپ نے کہا کہ ہمارا ایتی ہم ایسا کر سکتے ہم نے نہیں کیا تو آپ آروپ لگا رہے ہیں ہم کرے مطلب آپ کنے تو راس لیلا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کر دے تو کریکٹر سنجیدیواری جی ایک سگند دنیش سنجی آپ دنوں کو رکھنا چونگو سنجیدیواری جی ایک آخم کو ہمارے بھائی کچھوں کے نامز میں سنگلے پچھر کلیر ہونے سے پہلے سر آپ سے کمیں سر آپ کو چنتن کریے میری یہ صلاح ہے ہمارے ناجانے کتنے دھائیبوں کو آپ کے نیتاں کے فون آئے چنتا آپ کو ہمارے دھائیبوں کے پاس فون آئے سر آروپ تو لگے نا آروپ تو لگے نا کتنے کے کرون روپے حد ہو گئی آپ کی سنجیدیواری جی آپ نے ایک سکند ہماری جیتی کو درہ کا مادیا بنا دیا ہماری جنسے سکتا پر کرنے کا آپ نے جواری کی ڈھکائٹی کی آپ نے نیتا رہا ہے اسی لیے آپ نے سکتا پیسے سے سکتا کا سمجھ میں نہیں سکتا سکتا سنجیدیواری جی اب آپ جو چاہتے تھے اب تو وہی ہو گیا اب مہاراشترا کی جنتہ مانلے کی صاحب اب وکاس کی دودھ کی نادیا بہیں گی ہم نہیں چاہتے تھے یہ بھرس بڑا سکتا ہم نہیں چاہتے تھے یہ بھارتیز بھارٹی نے چاہا اور انہوں نے ایسا مہارا جنسے کہ ان کے جو محرم ممتری جی ہیں اگر انہوں نے ایسا پیان نہ دیا ہوتے اس طرح کی ماتر نہ کئی ہوتی تو سہی داد ہمارے سرکار پر نہیں ہوتی لیکن انہوں نے اس طرح مجبور کر دیا یہاں سے کہہ کہ آپ بھونٹے ہیں تو میں یہ کہاں نہیں اب آپ سچے کے ساتھ گئے ہیں آپ سچے کے ساتھ جا رہے ہیں سچے آپ کو مبارک ہو سچے کے ساتھ جائیے مہارا شکریہ وقت سمیسیما وقت ختم ہو رہا ہے یہ ہی پتہ وقت آپ سبی کا دینیش سنگھ جی آپ کا حریش بھاردوات جی آپ کا سنجیدی ودی جی آپ کا یوگش سنی جی آپ رمیش ٹھاکور جی آپ سبی لوگوں کا بہت شکر ہے آپ لوگوں نے وقت نکارا آر نائن ٹی وی کے مادم سے مہاراشتہ کے سیاسی سمیقر کو لے کر کے ستہ کے سحاسن تک پہنچنے کے مقمنتری پت حاصل کرنے کے شیو سینہ کے اس تانے بانے کو الگ الگ پہلوں سے آپ سے مہمانوں نے جنتہ تک اپنی رائے اور بات کے ذریعے سمجھایا مگر ایک اور پوائنٹ یہاں سے سمجھ میں یا سمجھنے کے ضرورت ہے کہ آج جو بھی تصویر ہو کانگریس پارٹی باہر سے سمرتندے انسی پی سرکار میں شامل ہو یا پھر تینوں ہی پارٹیاں سرکار میں شامل رہے مگر اس ادھیائی کے بات میں کیا دیش کے اندر ایک نیا ادھیائی کی شروعات ہو رہی ہے کیا شیو سینہ شرط پوار کانگریس پارٹی مہاراشتہ سے جو ایک لکیر کھیچی گئی ہے اس لکیر کو آگے کدھر جاتا ہوا دیکھا جائے گا آگے انتظار کریے تصویریں ساف ہوتے رہیں گے چھوڑا سب بریک خبر جاری ہے موسیقی